امام شیخ عبدالقادر جلانی ریمنل ہماری طرح فضول وقت ضائع نہ کیا گپوں میں وقت ضائع نہیں کیا بلکہ کتابوں میں آتے کہ ایک دن میں تیرہ تیرہ سبق پڑھاتے تھے تیرہ تیرہ علوم دین کے پڑھاتے تھے فقہ آپ پڑھاتے تھے تفسیر آپ پڑھاتے تھے علم نحو آپ پڑھاتے تھے علم کلام آپ پڑھاتے تھے علم تصوف آپ پڑھاتے تھے تیرہ تیرہ علوم کی ٹیچنگ کرتے تھے تیرہ تیرہ پیڑے دیتے تھے اس کے بعد زہر آوات بھی مشغول ہو جاتے تھے اور آپ نے واز و نسیت کا ہلکہ کھول دیا کہتے ستر ہزار لوگ آپ کے واز میں شریک ہوتے تھے کتنے ستر ہزار جب آپ بیان کرتے تھے آپ کے بیان کے درمیان ستر ہزار لوگ بیٹھے ہوتے تھے جن میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور فقہاء بھی تھے اللہ اکبر ایک میں ان کے درس کا حال سرات اللہ نے کتنا علم ان کو دیا تھا اللہ اکبر کبیرہ ایک بہت بڑے عالم گزرے انہی کے زمانے کے امام ابن جوزی رہے ہیں مولا اللہ کیا تمہیں بتاؤں شیئر امام زہبی رہے ہیں مولا سیر علام نبلاء کے اندر ابن جوزی کے بارے میں کہتے ہیں مفخر العراق عراق کا فخر تھا یہ ہے نا پراؤٹ الفخر ہے کہ میں فلاں ہوں یہ عراق کا فخر تھا عراق کے بڑے بڑے علماء ان کا شمار ہوتا تھا بڑے فقی محدث خود امام زہبی کہتے ہیں کہ یہ ابن جوزی ایک دفعہ ممبر پر کھڑو کر کہتے ہیں کہ ان دو انگلیوں نے ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں اور ابن جوزی کہتے ہیں میرے اس ہاتھ پر بیس ہزار کافر مسلمان ہوئے اور ان ہاتھوں پر ایک لاکھ گنے گاروں نے توبہ کی ہے یہ اتنے بڑے عالم تھے ابن جوزی ان کے کتاب سعید الخاطر وہ میرے پاس ہے اور بھی کئی کتابیں سعید الخاطر میں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی جوانی تک بیس ہزار کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا کتنی بیس ہزار پھر میں بغداد گیا کہ کوئی نئی کتاب ملے گی مجھے بغداد کی کتب خانوں میں کوئی ایسی کتاب ملن اس کا میں نے مطالعہ نہ کیا اتنا بڑا عالم تھا یہ ابن جوزی شیخ عبدالقادر جلانی کے درس میں بیٹھتا تھا بیان میں بیٹھتا تھا ہمارے بیانات پر ہم جیسے گنہگار آتے ہیں نیک بزرگ بھی ہوتے لیکن ان کے درس میں ایسے ایسے بزرگ بیٹھتے تھے اب اپنا حال بیان کرتے ہیں اللہ نے شیخ کو کترہ علم دیا تھا کہ شیخ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اس آیت میں ایک نقطہ بیان کیا میں نے شیخ کو کہا مجھے پتا ہے زہر بیس ہزار کتابیں پڑھی ہے مجھے پتا ہے کوئی نئی بات آپ نے نہیں کی شیخ نے دوسرا نقطہ بیان کیا میں نے کہا یہ بھی مجھے پتا ہے شیخ نے عالم تو پھر عالم ہوتا ہے اس کا تو کام ہی ہوتا ہے بھئی مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے صوفیوں کا بھی کام ہوتے ہیں مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں مولیوں کے بھی ایک کام ہوتے ہیں مجھ سے بڑا بزرگ کاروبارجوں کے بھی ایک کام ہوتے ہیں کہ میری مونوپلی مارکیٹ میں میری ہوگی کوئی اور نہیں تو اس سے اپنے جوزی کے دل میں بھی ہے مجھے آتا ہے میں تو آیت در کچھ نئی بات ملا چلے دوسرا نکتہ تیسرا نکتہ چوتھا حتیٰ کہ ایک آیت میں شیخ عبدالقادر جلانی ریمانہ گیارہ نکتے بیان کیے ابن جوزی کے دل میں بھی ہے گیاروی کے بعد جب باروہ شروع کیا میں نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے پھر تیروہ شروع کیا میں نے کہا یہ مجھے معلوم ہے کرتے کرتے چالیس نکات بیان کر دیئے میں نے کہا یا رب سبحان میری آنکھوں نے آپ سے بڑا عالم ہے کہا ہے آنکھ میں نہیں دیکھا اتنے بڑا علم والے آدمی تھی